جسٹس ڈی وائی چندرچور جب ملک کے نئے چیف جسٹس بنے تھے تب ملک کے انصاف پسند لوگ بہت خوش ہوئے تھے پچھلے چیف جسٹس رنجن گوگوئی سے نا امید ہو چکے لوگوں کو یہ امید ہو چلی تھی کہ اب انصاف کے سب سے بڑے مندل سے لوگوں کو انصاف ملے گا لیکن اب لگتا ہے کہ جسٹس چندرچور دوسرے جسٹس رنجن گوگوئی بنتے جا رہے ہیں شاید جسٹس ڈی وائی چندرچور جیسے لوگوں کے لیے ہی مشہور شاعر حیدر علی آتش نے لکھا تھا کہ بڑا شور سنتے تھے پہلوں میں دل کا جو چیرا تو ایک قطرہ خونہ نکلا آج سپریم کورٹ نے جمہ کشمیر سے آرٹیکل تین سو ستر ہٹائے جانے کے مدے پر اپنا فیصلہ سنایا اپنے فیصلے میں جسٹس ڈی وائی چندرچور کی بینچ نے موڈی سرکار کے فیصلے کو صحیح ٹھائرا دیا جسٹس ڈی وائی چندرچور نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ موڈی سرکار نے جمہ کشمیر سے آرٹیکل تین سو ستر ہٹانے کا جو قدم اٹھایا ہے وہ بلکل صحیح اور واجب فیصلہ ہے جسٹس ڈی وائی چندرچور کے اس فیصلے سے موڈی سرکار بی جے پی آرے سیس اور ہندو توادی خیمے میں خوشی کی شہنائی بج رہی ہے جبکہ چار سال سے انصاف کی امید لگائے بیٹھے جمہ کشمیر کے کڑھوڑوں لوگوں کے دل ٹوڑ گئے ہیں انہوں نے جس جسٹس چندرچور سے انصاف کی امید لگا رکھی تھی اسی نے ان کے جخموں پر نمک ڈال دیا آپ کو بتا دے کہ جب سے موڈی سرکار ستہ میں آئی ہے سپریم کورٹ میں ایک نئی کرونالوجی دیکھنے کو مل رہی ہے سپریم کورٹ سے موڈی سرکار کو ہر معاملے میں لگ بھگ ہر معاملے میں کلین چیٹ ملی ہے آپ راجنیتک پارٹیوں ساماجک سنگٹنوں یا عام لوگوں نے اب تک جتنے بھی معاملے کی ہیں لگ بھگ ہر معاملے میں موڈی سرکار کی سپریم کورٹ میں جیت ہوئی ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے موڈی سرکار پوری طرح دودھ سے دھولی ہوئی ہے بابری مسجد رافیل سودا تین تلاک نوٹ بندی اور اب تین سو ستر معاملے میں بھی سپریم کورٹ نے موڈی سرکار کو کلین چیٹ دی دی ہے پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ نوٹ بندی سے لاکھوں چھوٹے کاروباری برواد ہو گئے کروڑوں لوگوں کا روزگار چھن گیا بہتوں نے جان دے دی لیکن سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو بھی سہی ٹھرا دیا بابری مسجد معاملے میں تو مسلمانوں سے انصاف کے نام پر کھل لم کھلا پزاک کیا گیا فیصلہ سناتے ہوئے کہا گیا کہ بابری مسجد کسی مندر کو توڑ کر نہیں بنائی گئی تھی ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ اسے غیر قانونی طریقے سے توڑا گیا ہے اتنا کچھ کہنے کے بعد بھی فیصلہ مسلمانوں کے خلاف دیا گیا ایسا دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جب بھی موڈی سرکار مصیبت بھی ہوتی ہے تو حدارت اپنے فیصلے سے اسے نئی زندگی دے دیتی ہے جسٹس رنجنگو گوئی جب چیز جسٹس بنے تھے تو ان کا بھی بڑا نام تھا لوگوں کو ان سے امید تھی کہ بابری مسجد معاملے میں وہ انصاف کریں گے لیکن انہوں نے اس کا اُلٹ کیا قانون کی دھجیاں اڑاتے ہوئے انہوں نے بابری مسجد انہیں سونپ دی جنہوں نے اسے شہید کیا تھا رافیل سودہ معاملے میں بھی انہوں نے نرنرمو دی اور ان کی سرکار کو کلین چیٹ دے دی جس کا انہوں نے دوہزار انیس کے لوگ سوہ چناؤں میں جبردست فائدہ اٹھایا موجودہ چیف جسٹس چندرچوڑ میں بھی جسٹس رنجنگو گوئی جیسے پورے گن دکھائی دے رہے ہیں جسٹس چندرچوڑ سیمینار وغیرہ میں تو ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے لوگوں کو بڑی رہت ملتی ہے لوگوں کو صحیح انصاف ملنے کی امید بنتی ہے لیکن جب ان کے فیصلہ سنانے کا موقع آتا ہے تب کچھ اور ہی صورت نظر آتی ہے تین سار ستر کے مدے پر بھی جمہ کشمیر کے کڑوڑوں لوگوں کو ان سے کافی امیدیں تھی لیکن فیصلہ ان کے حق بجائے موڈی سرکار کے حکم آیا آپ کو بتا دیں کہ جن ججوں نے بابری مسجد کے سینے پر رام مندر بنانے کا فیصلہ سنایا ہے ان ججوں میں موجودہ چیف جسٹس چندرچوڑ بھی ایک تھے ایسا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کے پورو چیف جسٹس عرون مشرا اور جسٹس رنجن گوگوئی نے جو راستہ دکھایا ہے باقی کے چیف جسٹس بھی ریٹائر ہونے کے بعد اسی راستے پر چلنا چاہتے ہیں اس لئے آنے والے دنوں میں موڈی سرکار کے حق میں اسی طرح کے اور فیصلے آنے کی امید ہے غور طلب ہے کہ جسٹس عرون مشرا کو ریٹائر ہوتے ہی سرکار نے مانوہ دکار آئیوک کا چیئرمن بنا دیا وہیں جسٹس رنجن گوگوئی کو موڈی سرکار نے راج سبح کا صدس بنا دیا اس لئے جسٹس چندرچوڑ سے زیادہ امید لگانا بے قار ہے